اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے نہیں ملا بے شک ابھی آزبا کر دیکھ لو یعنی کہ پندرہ بحرم سے پچیس بحرم تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور روزانہ ایک مرتبہ روزانہ ایک تصویح آپ نے پڑھنی ہے وہ تصویح کون سی ہے کس وقت پڑھنی ہے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کی یا میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دباہ لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نیشنی ویڈیو سے اب تک بہ آسانی اور بروقت پہنچ سکیں آپ نے پندرہ بحرم سے دس بحرم پچیس بحرم تک روزانہ بلا ناغہ ایک تصویح پڑھنی ہے وہ وقت آپ خود تائیون کر لیں برسائر کر لیں اور اس بات کا خاص جان رکھیں کہ پڑھنی ایک ہی وقت میں ہے آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں آپ چاہیں تو زہر کی نماز کے بعد پڑھیں آپ چاہیں تو دوسر کی نماز کے بعد پڑھیں آپ چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اگر تحجد کے وقت پڑھی جائے تو پھر تو سونے پر سواکہ ہوگا جس نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے ایک نماز کا آپ نے وقت مقرر کر لینا ہے روزانہ اسی نماز کے بعد آپ نے یہ تصویح پڑھنی ہے مثال کے دور پر پہلے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے تو دوسرے دن آپ اثر کی بات پڑھیں گے یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گے اگر پہلے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھی ہے تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہی یہ تصویح آپ نے پڑھنی ہے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے جو بھی نماز کے بعد آپ پڑھنا چاہتے ہیں نماز کے بعد قبلہ رخو کر بیٹھ جائیں جس مقصد کے لیے کاروبار میں ترقیے کے لیے لوکری کے لیے رزق میں برکت کے لیے رزق میں اضافے کے لیے اولاد نیک بنانے کے لیے جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کا تصور کر کے آپ نے پڑھنی ہے دس دن تک ایک نماز کے بعد پڑھنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا خریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے سبھر درود و سلام پڑھنا ہے درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تصویح یا رزاقو یا رحمانو یا رزاقو یا رحمانو ان دو عصم مبارکوں کی کر لینے ہیں اس کے بعد جو آپ کے دل میں مقصد تھا جو ارادہ تھا جس کا آپ نے تصور کیا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی بارکہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزبزل آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی تخدیر بدل جائے گی آپ کا عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کی تخدیر بدل جائے گی کسمت کا ستارہ بدل جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آج کے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھی گا